بسم اللہ الرحمن الرحیم انیس سو نینانوے کو اقوام متحدہ کے ادارے انٹرنیشنل لیبر اورگنائزیشن کے ایک سو ستاسی میمبر ممالک نے اس پر دستخط کیے تھے اور اس میں یہ بھی تیہ کیا گیا تھا کہ ملازمت کرنے کے لیے کم سے کم عمر کتنی ہے پاکستان میں تقریباً دو کروڑ دس لاکھ بچے چائر لیبر پر مجبور ہیں آج کی اس خصوصی نشیست میں ہم پاکستان میں اس کے اسباب اور نتائج پر بات کریں گے اور اس کا حل تلاش کرنے کی بھی کوشش کریں گے اس کے لیے ہمارے ساتھ سوڈیوز میں موجود ہیں جناب نظیر احمد غازی صاحب جو کہ سماجی تنظیم گود یعنی گراس روٹ آرگنائزیشن فار ہومن ڈیویلپمنٹ کے ایکزیکٹیو ڈائریکٹر ہیں اور گزشتہ بیس سالوں سے چائر لیبر بچوں اور عورتوں کے حقوق اور خانہ بدوش خاندانوں اور اینٹوں کے بھٹوں پر کام کرنے والے مزدوروں کے بچوں کو تعلیمی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ دنیا کے چھبیس ممالک میں پاکستان کی نماندگی کر چکے ہیں وہاں پر مختلف اجلاسوں میں شرکت کر چکے ہیں اسلام علیکم صاحب والیکم اسلام سر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں آپ کو ہمارے پاس یہاں تشریف لائے اور اپنے قیمتی جو آپ کا وقت تھا اس میں سے ہمیں اپنے وقت دیا ہے سر سب سے پہلے تو آپ سے میں یہ پوچھوں گی کہ آپ کی جو تنظیم ہے گود وہ کب سے کام کر رہی ہے اور کس طرح سے اس میں آپ کیا کیا کام کر رہے ہیں بچوں کے حوالے سے بہت شکریہ جی آج اس خاص موضوع پہ اور خاص دن کے حوالے سے مجھے آپ لوگوں نے یہاں پہ انوائٹ کیا اور موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں اور آج کے دن کے حوالے سے جو ہے نا کچھ نہ کچھ بات کروں تو گود گراس روڈ آرگنیزیشن فار ہیومن ڈویلپمنٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو ایک کمپین کی شکل میں جو ہے نا مارج وجود میں آیا اور بنا نائنٹی نائنٹی ایٹھ میں ایک انٹرنیشنل کمپین جو ہے ہوئی چائلڈ لیبر کے خلاف اور تعلیم بچوں کی تعلیم کے حق کے لیے لکیلی میں نے اس کمپین کو جائن کیا نائنٹی نائنٹی ایٹھ جنوری میں اس کو کیک آف کیا گیا تھا فلپین منیلا سے اور آل دا وے تمام کنٹریز سے ہوتے ہوئے ہم جو ہے نا جون میں اور انہی ڈیز میں ہم پہنچے تھے کوچھے میں انہیں کا سفر کر کے جنیوہ اور وہاں پہ ہم نے آئیلو کے جو اینول کنونشن ہوتا ہے اس میں پارٹسپیٹ کیا اور اس کے اندر ساری باتیں جو ہے نا وہ ہوئیں برحال اس سارے ٹریول میں ہر جگہ ملک کے مختلف دنیا کے مختلف ممالک میں ہم ایک ہی سلوگن ریز کرتے تھے اور وہ ہوتا تھا سٹاپ چائل لیبر اور ہم یہ کہتے تھے کہ بچے کے لیے کام نہیں ہونا چاہیے بچے کے لیے بچہ صرف تین کام کرے گا وہ کھیلے گا پڑھائی کرے گا اور آرام کرے گا یہ ہمارا سلوگن تھا ہم کہتے تھے بچوں کے ہاتھ سے جو ہے نا ہتھیار کو لے کے ان کے ہاتھ میں کلم اور کتاب دی جائے بچوں کو لوگوں کے گھروں میں ڈومیسٹک چائل لیبر کے لیے نہیں بھیجا جائے سڑکوں پہ نہیں بھیجا جائے بلکہ اسے جو ہے سکولوں میں بچے جائیں تو یہ ساری کمپین میں جب ہم نے عصہ لیا تو گود کا وجود جو ہے نا وہ آیا اور ہم نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کن کن ایریاز میں کام کریں گے اور موسٹلی ہم نے کام کو سٹارٹ کیا سٹریٹ پہ جو بچے ہیں ان کے ساتھ اور سٹریٹ پہ زیادہ تر مور دن نائنٹی پرسنٹ بچے جو ہے نا وہ خانہ بدوش جو فیملیز ہیں ان کے بچے ہوتے ہیں اور وہ all the time سٹریٹ پہ موو کرتے ہیں تو ان کو education کیسے دی جائے ان کے legal documents کو کیسے بنایا جائے ان کو کیسے یہ سمجھ دی جائے کہ آپ کے بچے سٹریٹ میں جانے کے لیے نہیں ہیں کام کرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ آپ کے بچے جو ہے نا وہ سکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور اس دن سے آج تک ہم مسلسل جو ہے نا یہ کوشش کر رہے ہیں اور اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کہ child labor کا خاتمہ ہو ہم child labor کی شکل کسی بھی صورت میں نہیں چاہتے تو یہ گودھ کا تھوڑا سا اس حوالے سے introduction ہے otherwise گودھ کے سارے کام کو ہم discuss کریں تو اس کے لیے زیادہ time چاہیے اچھا صاحب پاکستان میں کون سی اہم سلطے ہیں یا کون سے ایسے areas ہیں جہاں پہ جو ہے child labor زیادہ موجود ہے دیکھیں جو main main ہمیں آپ کو ہم سب کو نظر آتا ہے اس میں big clan ہے جس کو ہم بھٹا کہتے ہیں بھٹے پہ ظاہر ہے total family کام کرتی ہے اور اس family کے ساتھ بچے بھی کام کرتے ہیں اور وہاں پہ کسی قسم کا کوئی ایسا انظام نہیں ہے کہ بڑے کام کریں اور بچے سکولوں میں جائیں وہ بچے بھی often and time اپنی families کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس سارے کام میں involved ہوتے ہیں گو کہ اس میں تھوڑی بہت کمی آئی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو آپ کا carpet industry ہے اس میں بچے اور خواتین کام کرتے ہیں carpet industry اس میں بچے اور آپ کے خواتین کام کرتے ہیں اور logic یہ دیا جاتا ہے کہ بچوں کی اور خواتین کی انگلیاں بہت بریک ہوتی ہیں اور weaving میں جو ہے نا وہ بڑی تیزی سے کام کرتے ہیں بہرل اس پہ بھی بہت زیادہ کام ہوا آئیلوں نے کام کیا انٹرنیشنل اداروں نے کام کیا اور اس میں ایک time ایسا تھا کہ بہت زیادہ ہر جگہ پہ آپ کو کھڑیاں نظر آتی تھی جگہ جگہ یہ کام ہو رہا تھا لیکن اس میں تھوڑی کمی ضرور واقعہ ہوئی ہے اس کے علاوہ جو جس کو ہم domestic child labor کہتے ہیں جو behind the door child labor کی جاتی ہے وہ ایک ایسا area ہے کہ invisible جو ہے نا بچے ہیں اور آپ کے جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ elite کے گھر ہیں ان کے اندر دو دو چار چار بچے اور بچیاں جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں بچیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اس میں اور یہ کس طریقے سے خطرناک ہے تو آگے جا کے ہم اس پہ مزید بات کریں گے آپ کا جو ہے agriculture area اس میں بھی child labor بہت زیادہ ہے لیکن وہ child labor تھوڑی اس لیے ہم اس کو خطرناک نہیں کہتے کہ وہ بھی زیادہ families کے ساتھ ہوتی ہے بڑے ساتھ ہوتے ہیں کھیتوں میں اگر کام کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بچوں کے ساتھ بہت سارے حادثات جو ہے نا وہاں پہ وہ ہو جاتے ہیں اور وہ بچے جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں مزاروں کے خاص طور پر جو بچے ہوتے ہیں اور وہ بچے جو livestock میں کام کرتے ہیں بھیڑ بکریاں اور اس قسم کے جو جانور ہیں ان کی care کے لیے جو پورا پورا دن باہر جانوروں کے ساتھ جو ہے نا موگ کر رہے ہوتے ہیں وہ بچے بھی تعلیم اور دیگر جو ان کے rights ہیں اس سے وہ جو ہے نا ان کو نہیں مل دے آپ نے بھی اتنے سارے areas کی بات کیے کہ ہاں بچے کام کر رہے ہیں تو especially کون سے area کے بچے ہیں جو تعدہ مطلب کو حادثات کا شکار ہوتے ہیں دیکھیں street پہ جو بچے ہیں نا سمجھ لیں کہ جو street پہ ایک دفعہ بچہ آ گیا وہ اتنا abuse ہوتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہر طرح سے physical sexual ہر طرح سے وہ جو ہے نا سمجھ لیں کہ abuse ہو رہا ہوتا ہے اور وہ بچہ جب سڑک پہ آ جاتا ہے تو ایسے جیسے کوئی rolling stone کی طرح کوئی اس کو ادھر ٹھوکر مار کے کر دیتا ہے کوئی ادھر اور وہ بچے ہوتے ہیں وہ دور جگوں سے کہیں سے آئے ہوتے ہیں street پہ اپنی families کے بغیر ہوتے ہیں تو وہ بچے بہت زیادہ abuse ہوتے ہیں اور ان کو mainstream میں آنے کے لیے بہت problem ہوتا ہے وہ ساری زندگی جو ہے نا پہلے abuse ہوتے ہیں اور پھر جو abusing situation ہے اس کو recall کر کے وہ جو ہے نا اپنی باقی life میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور اس سے اس کے بعد سب سے خطرناک اور اس کو آپ کہلیں کہ غلامی کی بترین شکل کا آ گیا ہے جو domestic میں بچے کام کرتے ہیں جو گھروں میں کام کرتے ہیں اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ behind the door ہوتے ہیں وہ بچے behind the door کا مطلب ہے دروازہ بند ہے کوئی سننی سکتا کوئی دیکھ نہیں سکتا جو اندر لوگ ہیں چاہے وہ مالک ہیں چاہے ملازم ہیں جو بڑے لوگ ہیں ان کے رحم و کرم پہ وہ بچے ہوتے ہیں میں نے بہت ساری جگہوں پہ گورنمنٹ کے کئی پلیٹ فارمز پہ یہ بات سنی ہے کہ بھئی ان بچوں کو تو اچھا کھانا مل رہا ہے اچھی جگہ مل رہی ہے اچھے گھر میں وہ رہ رہے ہیں تو میری تو یہی request ہوگی ان لوگوں سے اگر وہ اتنی اچھی جگہ ہے تو اپنے بچوں کو اس جگہ پہ کیوں نہیں بھیجتے غریبوں کے بچے ہی اس جگہ پہ کیوں جاتے ہیں اور میں آپ کی توجہ اس طرف بھی دلاؤں گا کہ ہر سال ہر سال بی سیوں بچے جو ہے نا اپنی جان گوا بیٹھتے ہیں اور وہ بی سیوں بچے وہ ہیں ایک ایک سال میں تیس تیس پہنتیس پہنتیس بچے وہ بچے ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں جو کیمرہ کی آنکھ سے جو ہے نا وہ ہم لوگ اور آپ لوگ دیکھتے ہیں جن کی سٹوریز ہائپ کریٹ کرتی ہیں اور اس کے اوپر ادارے جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں بلکل وہ اپنی جان سے چلے جاتے ہیں ان کو ایک گھونٹ دودھ پینے پہ جو ہے نا ان کی جان لے لی جاتی ہے فریج کھول کے ایک فروٹ کا ٹکڑا اگر وہ کھا لیں تو مالکن ان کو جو ہے نا اس طرح لگا لگا کے مار دیتی ہیں جلا دیتی ہیں ان کے ہاتھ پاؤں توڑ دیتی ہیں ان کے ساتھ اتنا کچھ ظلم ہوتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے اور جو سٹوریز بیہائنڈ دا ڈور ہیں وہ اتنی خطرناک ہیں ان کو سونے کے لیے کون سی جگہ دی جاتی ہے ان کو کھانے کے لیے کیسے دیا جاتا ہے وہ بچے جو صبح سکول جا رہے ہوتے ہیں ان کے موڈ کیسے پالش کر رہے ہوتے ہیں ان کا بیک کیسے دیار کر رہے ہوتے ہیں ان کے جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ فوڈ کے جو باکس ہیں وہ کیسے اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ پورا ٹائم ایک بچہ جس کو پڑھنا لکھنا چاہیے وہ اپنی ساری زندگی دوسرے بچے کی تیاری میں ہے اس کی غلامی میں ہے ان کے کپڑے دھونے میں ہے ان کے تمام گھر کے کام کرنے میں اور پھر سارا دن مار پیٹ ہر کوئی بچے بھی ان کو مارتے ہیں بڑے بھی مارتے ہیں ہر بندہ ان کو آکے جو ہے نا تنگ کرتا ہے شاید کوئی ایسا گھر ہوگا جہاں کہ لوگ بہت اچھے ہوں گے اور وہ ان کے ساتھ بہتر سلوک کر رہے ہوں گے لیکن چاہے جتنا اچھا سلوک کیا جائے پھر بھی ہم کہتے ہیں بچوں کو ڈومیسٹک چائلڈ لیبر میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو اپنے گھر میں ہونا چاہیے اور اس کے گھر والے جتنے مرضی قریب ہیں ان کے پاس ان کے لئے چھت ہے یا نہیں ہے لیکن پھر بھی ماں کی جو گود ہے ماں کی جو شفقت ہے باپ کا جو پیار ہے فیملی کی جو کیر ہے وہ ان کے ساتھ ہے اور جو فیملی ماں باپ اپنے بچے کے لئے سوچتے ہیں ہم کہیں کہ جی کوئی بہت بڑا صاحب جو ہے اور صاحبہ جو ہے وہ بہت امیر ہیں اور بہت بڑی کوٹھی ہے اور وہ ہمارے بچوں کو ایسے ان کی فیلنگ ہوگی جیسے ماں باپ کی تو یہ ہو نہیں سکتا تو اس لئے یہ میں کہتا ہوں کہ سب سے خطرناک جو ہے نا چائلڈ لیبر کی ایک شکل ہے اور اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ جدید غلامی کی جو ہے نا شکل بھی کہا گیا بہت اچھے طریقے سے ہائلڈ کیا ہے سارے بچوں کا کہ کس کس طرح سے بچوں کے پر ظلم ہو رہا ہے تشدد کا ہے شکار ہو رہے ہیں تو اس کے لئے کیا حل ہے کیا ہو سکتا ہے کہ ان بچوں کو یہ دومیسٹک لیول پر سپیشٹی جو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بہائنڈ دا ڈور ہوتے ہیں تو اس کا کس طرح سے صدب آپ کیا رہا سکتا ہے بلکل دیکھیں یہ ہم اس کو اس لئے زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کی شکل زیادہ بدترین ہے غلامی کی ہے اب اس کے لئے بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس میں میں آپ اور وہ لوگ جہاں پہ وہ بچے لیبر کر رہے ہیں وہ اور ہماری گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے وہ ادارے جو بچوں کے رائٹس کے لئے کام کر رہے ہیں یونیٹیڈ نیشن کے ادارے ہیں ہماری نیشنل اور لوکل جو انجیوز ہیں جو چائر لیبر کے لئے کام کر رہی ہیں ان سب کا رول بنتا ہے لیکن فورا سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ جن گھروں میں بچے کام کر رہے ہیں وہ فورا وہ بچے نکالیں اور ان کی جگہ پہ ان کے مام باپ کو نوکری دیں بچوں کی جگہ پہ بڑوں کو نوکری دیں ہمارے اس ملک میں بچوں سے کام کروایا جا رہا ہے اور بڑے بے روزگار پھر رہے ہیں یہ کیا ہے ملن اگر بڑوں کو وہ کیوں نہیں کام دیتے بھئی بڑا کوئی اٹھارہ بیس سال پچیس سال کا کوئی نوجوان لڑکا ہوگا اگر اس کو وہ ایک دو دفعہ ماریں گے تو شاید وہ کچھ بھی نہ کرے ان کا ہاتھ تو پکڑ لینا یا اس پہ آواز اپنی بلاند کر لے تو وہ بہت ساری وجوہات کے وجہ سے بچوں سے کام کرواتے ہیں تو فوراں ان لوگوں کو بچوں کو گھروں سے نکالنا ہوگا اور ان کو سکولوں میں بھیجنا ہوگا جس پہ ڈومیسٹک چائل لیبر پہ کوئی خاص لاو نہیں ہے صرف ایک جو لاو ہے جس کے اندر صرف اتنا ذکر ہے کہ چودہ سال سے اسے کم عمر بچے کام نہیں کریں گے تو یہاں عمروں کا پتہ ہی نہیں لگتا بچوں کی ریجسٹریشن ہی نہیں ہوتی ان کے بات رگارڈ ہی نہیں ہوتے ان کے پاس بے فارم ہی نہیں ہوتا تو کیسے آپ اندازہ لگائیں گے کہ کون بچہ اٹھارہ سال کا ہے کون چودہ سال کا ہے بڑا ایکان چھوٹا گورنمنٹ کو اس طرف آنا چاہیے جو میڈیا ہے ان لوگوں کو بہت زیادہ اس پہ اویرنیس دینی چاہیے ان بچوں کی آواز کو بلند کرنا چاہیے اور جو انٹرنیشنل ادارے ہیں اس کے اوپر اگر گورنمنٹ کے پاس کوئی سہولتیں نہیں ہیں تو گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے قوانین کو ایمپلیمنٹ کریں اور اس کو چارل لیبر کو ختم کیا جائے سٹریٹ پہ بھی بچہ کوئی نہیں آنا چاہیے سٹریٹ پہ جو جتنے بھی ادارے بنے ہوئے ہیں آپ کے مختلف کہہ لیں کہ ورکشاپس ہیں مختلف ہوتلز ہیں مختلف دکانے ہیں جہاں پہ بچے سارا سارا دن کام کرتے ہیں اور جتنے ہوتل دکانے ہیں اور ورکشاپ اور جتنے بھی ادارے چاہے وہ بسوں کے ایڈے ہیں وہاں پہ لوگ جو آتے ہیں وہ بچوں کے ساتھ کوئی بہتر بات نہیں کرتا اور وہ بچے جن کو اٹھارہ سال میں بڑا ہونا چاہیے وہ بارہ دیرہ سال کی عمر میں بیس بائیس سال والی انفرمیشن لے لیتے ہیں ان کا بچپن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ بچے کو بچپن دیں اور بچپن کے مطابق اس کو انوائیمنٹ دیں اور کسی قسم کی بھی کوئی مزدوری چاہے وہ بھٹے پہ ہو چاہے وہ سٹریٹ پہ ہو چاہے وہ گھروں میں ہو چاہے وہ فیکٹریوں میں ہو کسی بھی جگہ پہ وہ مزدوری ہو کتن بچوں سے مزدوری نہ کروائی جائے بڑے مزدوری کے لیے جائیں بچے سکولوں میں جائیں بہت 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 چاہے سار اب اس وقت جو ہے پاکستان میں اس کی کیا صورتی حالہ چاہرنے پر کی یا پھر اگر ہم پنجاب کو دیکھیں تو اس میں کیا صورتی دیکھیں اگر آپ نیشنلی دیکھیں تو ایک فگر ہے آپ نے بھی وہ فگر سٹارڈ میں کوٹ کی گومٹ بھی وہ فگر اپنے بہت سارے پبلک ایونٹس میں جو ہے نا بتاتے ہیں کہ ڈھائی کروڑ یا لگ بھگ تین کروڑ بچہ جو ہے نا وہ سکول سے باہر ہے اب سکول سے جو بچہ باہر ہے آپ اندازہ کریں کہ وہ بہتر لائف میں نہیں ہے وہ مزدوری میں ہیں وہ ڈومیسٹک چائیڈ لیبر میں ہیں ایگری کلچر میں کام کر رہا ہے وہ فیکٹیوں میں کام کر رہا ہے وہ دکانوں پہ کام کر رہا ہے وہ گھر کے اندر بھی اگر وہ رہ رہا ہے اور وہ سکول نہیں جا رہا تو اس کی جو پرونش ہے وہ بغیر ایڈوکیشن کے ہو رہی ہے لہٰذا وہ بچہ جو سکول سے باہر ہے جس کی اتنی بڑی تعداد ہے اُدھ بچوں کو ہم اپنے سکولوں میں لے کے آئیں گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں سکول ان میں تعداد کم ہوتی جا رہی ہے بچوں کی اور بچے باہر سٹریٹ میں پھر رہے ہیں کوئی بھی بچہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں آپ کو سٹریٹ پہ کوئی بچہ نظر نہیں آئے گا اس ٹائم میں جس ٹائم میں سکول کا ڈائم ہے سارے بچے سکول میں ہوتے ہیں یا سارے بچے اپنے گھر میں ہوتے ہیں بچے سٹریٹ پہ اگر جائیں گے وہ شاپنگ کے لیے جائیں گے وہ انجوائے کرنے کے لیے جائیں گے وہ کوئی پبلک پارک میں جائیں گے وہ کہیں پہ کھیل رہے ہوں گے جھولا لے رہے ہوں گے اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑ کے مارکیٹ میں پھر رہے ہوں گے سارے چائر لیبر کا اضافہ ہوتا جا رہا دن بدین جیسے آپ نے بتایا ہے تین کروڑ سے بھی زیادہ جو ہیں بچے باہر ہیں اس کی بنیادی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں دیکھیں بنیادی وجوہات تو ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ تو یہی ہے کہ ہمارے بڑے جو ہے وہ بیکار ہیں اور بچوں سے ہم کام لے رہے ہیں ہم اس کو بے روزگاری یا غربت کی شکل جو ہم کہتے ہیں وہ بھی غلط ہے کہ چائر لیبر کی وجہ سے ملک میں خوشحالی نہیں آئے گی بلکہ مزید غربت آئے گی بچہ اگر کام کرے گا بڑا ہو کے وہ مزدور بنے گا اگر بچہ جو ہے وہ سکول جائے گا اور بڑا کام پہ جائے گا تو اس کا مطلب ہے بچہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ہے کسی اچھی جوب پہ جائے گا اور وہ کام کرے گا تو ایک تو ریزن سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم چائر لیبر کی طرف فیملیز کا لوگوں کو بھی احساس نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کو کام کرنا چاہیے سکول میں جانا چاہیے دوسرا حکومتی ادارے جو ہے نا ان کی جو لیجسلیشن ہے جو اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ بہت پور ہے ملک کوئی ملک میں اور آپ بھی گلی سے بزار سے کہیں سے فیکٹری سے آگے پیچھے گزریں تو ہم نظر آ رہے ہوتے ہیں بچے کام کر رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے دوسرا کووڈ نے جلتی پہ نمک کا کام کیا کہ جو ایک یہ سال ڈیڑھ سال دو سال کا ایک ٹائم تھا جس میں سکول بند تھے کام بند تھے کاروبار بند تھے اس قسم کے سارے صورتحال ہے اس میں بچوں کو سکول سے باہر اور زیادہ کیا اور چیلڈے بر میں اس کے بعد پاکستان کے اندر اچھا خاصہ اور بہت زیادہ اضافہ ہوا اب اس کے فوراں بعد ہماری کوئی لیجسلیشن یا گورنمنٹ کے کوئی اقدامات ایسے ہونے چاہیے تھے کہ فوراں ان بچوں کو واپس سکول بھیجا جاتا اس ٹائم پہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو ہے میرے عرصے تو بچوں کو سکول سے ہٹا لیا تھا ایون سکولوں نے تعلیمی داروں نے پوری کوشش کی کہ بچوں کو آن لائن میں ایڈوکیشن نے بجی رکھا جائے دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے اور بہت سارے سکولوں نے آن لائن سسٹم چلایا لیکن وہ آن لائن سسٹم ان سکولوں کا تھا جن سکولوں کا بچہ تین سال بھی باہر رہے تو وہ ایڈوکیشن سے ڈراؤپ نہیں ہوتا جن کے گھروں میں انٹرنیٹ ہے جن کے گھروں میں مکمل سہولیات ہیں جن کے گھروں میں جو ہے نا اچھے موبائل فون ہیں تو پبلک سکول میں پڑھ رہا ہے آم سکولوں میں پڑھ رہا ہے ان بچوں کے لیے تو نہ ان کے ہاتھ میں موبائل ہے نہ ان کے گھر میں نیٹ ہے نہ ان کے گھر میں بجلی ہے نہ ان کے گھر میں جو ہے نا کوئی ایسی سہولت ہے نہ کوئی بڑا ایسا ہے جو ان بچوں کو گائیڈ کر سکے کہ آپ اس کو ایسے یوز کرے اور نہ ہی ان سکولوں کے ٹیچرز نے کوئی آن لائن جو ہے نا ایڈوکیشن کا سلسلہ شروع کیا تو اس لیے یہ چائلڈ لیبر مزید بڑھتی جا رہی ہے ہم دیکھیں یونو کا جو کنونشن ہے جس کو ہم یون یون سی آر سی کہتے ہیں تو اس کے ہم بہت ارلی سگنیٹریز میں تھے اس کو ہم نے سب سے جلدی جو ہے نا وہ ریٹیفائی کیا اس کے فوراں بعد تو ہمارا یہ رول بنتا ہے کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو ہے نا وہ اپنی لیجسلیشن کریں اپنے اداروں کو ایکٹیو کریں ان کے لیے فنڈز کی ایلوکیشن کریں مونیٹرنگ کے اداروں کو سٹرونگ کریں لیکن وہ سائنم نے کر لیا آپ نے بھی بتایا پچیس سال ہو گیا پچیس سال سے بھی زیادہ ڈائم ہو گیا اس کو ٹھیک ہے اس کو پچیس سال تو بہت پہلے عام لوگ اور گورنمنٹ اس پہ توجہ نہیں دیں لیجسلیشن کی صورتحال ہے ہمارے ملک میں لیکن وہ کبڑ کے اندر رکھنے کے لیے ایک قانون بن گیا ہے اس کی فائلوں میں امپلیمیٹیشن نہیں ہے اس کے رولز نہیں بنیں اس کو امپلیمیٹ کرنے کے جو ایکسپینسیز ہیں اس کا جو بجٹ ایلوکیٹ ہونا ہے وہ بجٹ جو ہے نا اس کو نہیں دیا گیا ایک کسی ادارے کو بنا دیا اس میں ایک بندہ ہی سالہ سال سے ہمارے یہاں پہ کوٹس بھی بنی تھی چیلیبر کوٹ لیکن کوئی حال نہیں ہے وہ بند ہو گئی وہاں پہ جو ہے نا شاید فنڈز اس طرح سے نہیں مل پائے کہ ان کو کانٹینیو کیا جا سکتا اور بے شمار مسائل ہیں بہرحال لیجسلیشن اور امپلیمیٹیشن قانون کا بن جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے کوٹس اگر بنی چیل پروٹیکشن ویل فیر بیرو ہے اس کے اندر کوٹ بنی ہوئی ہے وہاں پہ آئے دن کیس وہاں کی کوٹ جو ہے نا ان کو نبٹاتی ہے لوگ بچوں کے کیس وہاں پہ جاتے ہیں تو یہ ایشو نہیں ہے بارال اس کی طرف اب چیل پروٹیکشن ویل فیر بیرو جو ہے وہ ایک بڑا ادارہ ہے پورے پنجاب میں اس کا نیٹ ورک ہے وہ لیکن چیل لیبر کے لیے نہیں ہے وہ چیل پروٹیکشن کے لیے وہ کسی بچے کو کام سے اٹھا نہیں سکتا وہ صرف اس بچے کو وہ جا کے دیکھتے ہیں جو بچہ نگلیکٹڈ ہو جس بچے کے آس پاس کوئی نہ ہو جو بچہ نگلیکٹ ہو رہا ہو اور اس کو اور اس کو بھی وہ کسی کی رپورٹ پر اٹھاتے ہیں خود با خود جا کے وہ نہیں کرتے بیگری کے لیے ان کی بڑی اچھی کمپینز ہیں وہ اور میڈم سائرہ احمد جو ہے اس وقت جو چیئر پرسن ہے پچھلے ٹینور میں بھی وہی تھی اور سٹیل وہ ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور ادارے کو بہت اچھا سا لے کے چل رہی ہیں اور پورے پنجاب میں بہت بڑا نیٹ ورک ہے ان کا تقریباً سترہ اٹھارہ تو ان کے ہیں وہ ادارے پنجاب بھر میں اور اس کے علاوہ نئے ادارے بن رہے ہیں میرا خیال ہے وہ فیوچر میں تمام پنجاب کے ڈسٹس کو جو ہے نا مکمل طور پر کور کر لیں پچھلے سار اب نیکس میں کوئسٹن یہ ہے کہ غربت اور تعلیم جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے اس کی اگر کمی ہے تو کس طرح سے چائل لیبر میں اضافت ہے کہ میں یہ موون ثابت ہو رہی ہیں دیکھیں میں تو اس بات کو نہیں کہتا کہ پاورٹی جو ہے نا وہ چائل لیبر کا ریزن ہے اور یہ ایک ایسا کوئسٹن ہے کہ پاورٹی پہلے آئی ہے چائل لیبر پہلے آئی جیسے مرگی پہلے آئی یا انڈا پہلے آیا تو یہ چائل لیبر پاورٹی کو جو ہے نا ہم اپنے اوپر ایک کور دیتے ہیں ادر بھائی ایسی بات نہیں ہے بھائی ایک بچے کا باپ گھر میں بیٹھا سارا دن ہکا پی رہا ہے تاج کھیل رہا ہے وہ تھٹھے مار رہا ہے مزاک کر رہا ہے وہ بیٹھا ہوا پورا دن اور بچے تین چار جو ہے نا اس کے کام پہ گئے ہیں تو اس کا مرگ پاورٹی تو نہیں ہے اگر وہ کام کرے تو پاورٹی ختم ہو جائے ماں بھی کام کرے تو پاورٹی ختم ہو جائے اس گھر کے سارے بڑے کام کریں تو پاورٹی ختم ہو جائے اگر فرض کرے ہم مان لیتے ہیں پاورٹی بھی ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ کے پلان ہونے چاہیے ہیں گورنمنٹ کو اس قسم کے جو ہے نا پلاننگ کرنے چاہیے کہ بھئی وہ جہاں پہ بچے کو پاورٹی کی وجہ سے ایجوکیشن اس کی میس ہو رہی ہے اس کے لیے اب بے شمار عورتوں کے لیے دوسرے تیسرے ہر گورنمنٹ آ کے جو ہے نا مختلف قسم کی جو ہے نا وہ سکیم اور سہولتیں جو ہے نا وہ دیتے ہیں آج بھی آئے نئے دن آپ کو ٹریکٹر سکیم آپ کو ہماری موجودہ گورنمنٹ کی بے شمار سکیمیں نظر آتی ہیں پچھلی گورنمنٹ کی بہت ساری سکیمیں تھی بھائی بچوں کے لیے بھی تو کوئی سکیم کرلو نا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ ووٹر نہیں ہے اگر ہمارا بچہ بھی ووٹ ڈالے تو شاید اس کے لیے بھی بہتر اور اچھی سکیمیں جو ہے نا وہ آئیں اور غربت ختم ہو اور چائیڈ لیبر یہ صرف چائیڈ لیبر کی وجہ سے ایڈوکیشن بچے نہیں پا رہے غربت دیکھیں آپ کا جو پبلک سکول ہے گورنمنٹ کا سکول ہے اس میں کون سی فیز ہے بھائی بیس روپے ایک مہینے میں فیز دیتے ہیں گورنمنٹ ساری کتابیں مفت دیتا ہے بیلڈنگ اچھی بنی ہوئی ہیں ٹیچر وہاں پہ بہترین آتے ہیں پنکھے وہاں پہ لگے ہوئے ہیں پانی وہاں پہ بچوں کے لیے واپر مقدار میں موجود ہے ملک کوئی ایسی سہولت ہے نہیں جو بچوں کے لیے گورنمنٹ سکولوں میں نہ مل رہی ہو آپ جائیں دیہات میں بھی آپ کو چمکتی بھی بیلڈنگ دور سے جو ہے وہ سکول کی نظر آئے گی اب اتنی خوبصورت بیلڈنگ بنی ہوئی ہے گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا کام کیا ہوا ہے کہ ایک نس بی فنڈ جو ہے ان پہ کام ہو رہا ہے لہٰذا وہاں بیس روپے کوئی فیملی ایسی ہے جو بچے کی نہیں دے سکتی تو آپ کہیں کہ پاورٹی کی وجہ سے بچے سکول نہیں جا رہے یہ غلط ہے بچے ان کی سوچ کی وجہ سے نہیں جا رہے اور اس لالچ کی وجہ سے نہیں جا رہے جو ہماری الیٹ ان کو دیتی ہے کہ ہم آپ کو اتنے پیسے ایڈوانس دیں گے ہم آپ کو پر منت اتنے پیسے دیں گے اور اس کے بیچ میں باقاعدہ میڈل مین ہوتا ہے یہ ایک چائل ڈیبر کا ہی کیس نہیں ہے بلکہ یہ ٹریفکنگ کا کیس بھی ہے بچے ٹریفک ہو کے دوسرے شہروں سے اور دوسری جگہوں سے یہاں آتے ہیں اور ان کو ٹریفک کرنے کے لیے باقاعدہ گینگ ہے باقاعدہ میڈل مین ہے جو وہاں پہ لوگوں کے ساتھ جا کے ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ جی آپ اپنا بچہ بھیجیں وہ ایسا کھائے گا ایسا پیے گا ایسا رہے گا اتنے پیسے ملیں گے اتنے پیسے ہم آپ کو اڈوانس دے دیتے ہیں آپ کی خوشی گمی آئے گی تو بھی پیسے دیں گے عید پہ آپ کو پیسے ملیں گے کپڑے ملیں گے یہ سارا لالچ ان بچوں کو کھینچ کے سکولوں سے مزدوری پہ لے آتا ہے کام پہ لے آتا ہے اگر یہ لالچ ختم کر دیے جائیں اور یہ چیزیں ختم کر دی جائیں پاورٹی کوئی ریزن نہیں ہے کہ پاورٹی بھئی آپ کا بچہ جو ہے نا وہ بہت الیٹ سکول میں نہ پڑے لیکن آپ کا بچہ ٹارٹ سکول میں تو پڑھ سکتا ہے آپ کا بچہ پبلک سکول میں تو پڑھ سکتا ہے اب تو پبلک سکول بھی آپ کے سارے ایسے ہیں جس میں ٹارٹ کہیں بھی نہیں ہے ہر جگہ بہتنی فرنیچر ہے تو یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ آج ہی اعلان کر دے نا دیکھیں گورنمنٹ نے اعلان کیا ہر کوئی ہیلمٹ پہنے گا آپ کو سڑک پہ جو ہے نا 99% لوگ ہیلمٹ پہنے ہوئے نظر آئیں گے ٹھیک ہے گورنمنٹ نے قانون بنا دیا کہ لاہور کے اندر پنجاب کے اندر پتنگ بازی نہیں ہوگی جس کو جو پتنگ اڑاتا ہوا پکڑا گیا اس کا پرچہ ہو جائے گا اور پولیس والوں نے سیڑھیاں لگا لگا کہ لوگوں کو چھتوں سے پکڑا قانون نافذ ہو گیا نا گورنمنٹ سے تھی تو وہ قانون بن گیا اس کے لئے ابھی پچھلے دنوں میں ایک حادثے کی نظر میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ لوگوں کے پرچے کر دیئے اس پہ لیسنس جو ہے گاڑی کا ڈرائیونگ لیسنس پہ اور اس کے فوراں بعد آپ نے دیکھا ہوگا اتنے خدمت مرکز اور اتنے وہ بنے ہوئے تھے پوری پوری رات لوگوں کے مجمع لگے رہے تھے لیسنس بنوانے کے لیے اور لوگوں نے لیسنس بنوائے اب بہت کم لوگ ہوں گے جو بغیر لیسنس ڈرائیونگ کرتے ہیں تو گورنمنٹ اگر کسی چیز کو کرنا چاہے حکومت کے پاس بہت بڑی پاور ہوتی ہے وہ وہ چیز وہ بات کام کو کر لیتے ہیں تو گورنمنٹ کی اس طرف توجہ نہیں ہے کہ ہمارا بچہ پڑے اور وہ چائل لیبر ختم ہو ہمارے ملک سے آپ نے گورنمنٹ کا تو بتایا کہ گورنمنٹ کیا کردار ادا کر سکتی ہے لیکن سیبل سوسائیٹی اور اندیوجوال ہیں افراد ہیں وہ کس طرح تھے دیکھیں میں نے عرض کیا تھا ایک تو وہ الیٹ فیملیز یا کوئی بھی فیملی جس کے ہاں بچے کام کرتے ہیں وہ وہ حمد کریں نا بچوں کے نکالیں یا تو خود کام کریں یا بڑے لوگ کاموں کے لیے بلائیں دوسرا یہ ہے میڈیا اس پہ بات کریں میڈیا اس پہ لوگوں کو اویرنیس دیں اس کے گورنمنٹ کو بار بار نوک کریں ڈور کو کہ بھئی امپلیمنٹیشن کریں امپلیمنٹیشن کریں چائل لے بر ختم کریں بچوں کو چائل لے بر سے نکالیں اس پہ ہم کام کریں جو سیبل سوسائیٹی کے باقی ادارے ہیں ملکہ آپ کے ٹیچرز ہیں وہ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں کوئی بچہ آ جائے تو وہ واپس پھر دوبارہ سے سٹریٹ میں نہ جائے جو انجیوز ہیں وہ گورنمنٹ کو فیکٹس لاکے گورنمنٹ کے سامنے رکھیں کہ بھئی یہ کام ہو رہا ہے اس کو ختم کریں تو جب تک ہم سب لوگ مل کے کام نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے نا ریزلٹ بہتر نہیں آئیں گے اور گورنمنٹ کو ہماری سرپرستی کرنی پڑے گی جیسے آپ نے بھٹوں پر جو کام کر رہے ہیں لوگ ان کے بچوں کے لئے سکول بنائے ہیں اس میں جو ہے ان بچوں نے کتنا مطلب اس میں ایڈوکیشن کے ساتھ تک ہو رہی ہے اور کیا وہ بچے جو ہیں کسی اچھی جگہ پر پہنچے ہیں دیکھیں ہم نے بھٹوں پہ جو کام کیا تھا وہ دوزار سترہ میں تقریباً ایک سال کے لئے جو ہے نا ہم نے بھاول لگر میں کوئی چار پانچ سو بھٹوں پہ چار سو بھٹوں پہ جو ہے نا سکول کھول لے تھے اور وہاں بچے آ رہے تھے بچے پڑھ رہے تھے بچوں نے ہر بھٹے پہ ایک سکول بن گیا تھا اس کی وجہ سے بھٹے والے بھی خوش تھے کہ چلو جی ایک جو ابلگیشن ان پہ آتی ہے وہ پوری ہو گئی اور کوئی بھی ان کو مانٹنگ کرنے کے لئے لیبر ڈپارٹمنٹ جاتا تھا اور وہاں پہ اگر سکول ہوتا تھا تو وہ ان کو ایکسٹرا مارجن دیتے تھے اور کہتے تھے گوڈ کہ آپ کے بچے کام نہیں کر رہے بلکہ آپ کے بچے آپ کے بھٹے کے بچے سارے پڑھ رہے ہیں لیکن ان لکیلی گورنمنٹ نے اس پروجیکٹ کو ٹھیک ایک سال بعد بند کر دیا اتنا ایفیکٹیو پروجیکٹ تھا ہمارے صاحب کا بلکہ موجودہ بھی وزیر اعظم ہے جناب شباز شریف صاحب یہ ان کی ان کا انیشیٹیو تھا بہت زبردست انیشیٹیو تھا لیکن اس کو کس نے نہیں چلنے دیا بھٹوں والوں نے نہیں چلنے دیا ہماری بیروکریسی نے نہیں چلنے دیا کیا ہو گیا کہ ٹھیک ایک سال بعد وہ اتنا بڑا پروجیکٹ اور ابھی پائلٹ پروجیکٹ ہی ہو رہا تھا چار سال کا تھا وہ چار سال تک اس نے چلنا تھا اور پھر پورے پنجاب کے اندر اسی ٹائپ کے کوئی بھی ایسا بھٹا نہیں رہنا تھا جہاں پہ سکول نہ بنتا لیکن وہ پروجیکٹ ختم ہو گیا اس میں سات ہزار بچے ہم نے آن بورڈ کیے اب سات ہزار بچہ اس وقت پڑتا تو اب تک وہ بچے میٹرک ایفے کی ایڈیوکیشن جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں یہ تو بہت افسوس کی بات ہے اس طرح کے جو اینشیٹیوز ان کو چلتے رہنا چلتے رہنا چاہیے تو مجموعی طور پر پاکستان میں اس سے معیشت پر کیا اثر پڑ رہا ہے چائل لیبر کی وجہ سے دیکھیں چائل لیبر کی وجہ سے ایک تو انٹرنیشنل کمیٹی جو ہے نا وہاں پہ آپ کے پروڈیکٹس جو ہے نا ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ اس کے اندر چائل لیبر ہے اور وہ چائل لیبر ڈیویلپ کنٹریز کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کوئی بہت بڑی گالی کہ اس بچوں سے بنی ہوئی چیز اگر وہاں جائے گی اور اس کا وہاں پہ پتہ چل جائے کہ یہ چیز بچوں کے بنائی ہیں تو کوئی اس کو خریدے گا بھی نہیں اور پھر اگر آپ کی پروڈیکٹ نہیں جاتی ہے تو آپ کے ملک کو نقصان ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم چیزیں اگر بچوں سے بنوائیں گے تو شاید وہ کوالیٹی نہ آسکے جو کوالیٹی بڑوں کے بنانے سے آتی ہے تو آپ کی پروڈیکٹس جو ہے وہ بہت نفیس اور اچھی ہوں گی اور مارکیٹ میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کی جو ہے نا قدر ہوگی قیمت ہوگی ان کی تو سب سے بڑا تو کنٹری کو نقصان جو ہے نا یہ ہے دوسرا نقصان یہ ہے کہ آپ کے ہر سال لاکھوں بچے جو اٹھارہ سال کی عمر کو کروس کرتے ہیں وہ ان پڑوں گے وہ پڑے لکھے نہیں ہوں گے اور ظاہر ہے کہ بہت ساری کیٹیگری چائلڈ لیبر کی ایسی ہے جہاں بچے مختلف طریقے ابیوز ہوتے ہیں جو ابیوزنگ بچہ ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اس کا ریاکشن جو ہے نا ایک نارمل بچے والا نہیں ہوتا تو وہ آپ کی سوسائیٹی کو افیکٹ کرے گا وہ بچے کوئی کرمنل ایکٹیوٹیز میں بھی شامل ہو سکتے ہیں اور انہی بچوں کو کرمنل گینگ جو ہیں وہ آپ سمجھیں کہ ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں ان کو ٹرین کرتے ہیں اور ان سے اپنی مرضی کا جو ہے نا کام لیتے ہیں تو یہ ہمیں جو ہے نا اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا سوسائیٹی میں بیچینی آئے گی سوسائیٹی میں پرابلم ہوگا سوسائیٹی میں خوف ہوگا یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں کہ اگر ہم اپنے بچے کو مختلف قسم کی مزدوریوں سے ہٹا کے اسے ہم سکول میں بھیج دیں اور آج کے دن کا مقصد بھی یہ ہے کہ سٹاپ چائل لیبر چائل لیبر کو ختم کیا جائے اور بچوں کو جو ہے نا ایڈوکیشن اور اس کے دوسرے سارے رائٹس اس کے ہیلتھ کے رائٹ اس کے جو ہے نا فوڈ کے رائٹ اس کے لباس کا رائٹ اس کے سی آر سی میں باقاعدہ رائٹ ٹو پلے پر پورا ایک مکمل خوراک اور ہر قسم کی جو بچے کے لیے ایک ضروری ہے اور جو بہت سارے بچوں کو مل بھی رہی ہے وہ تمام بچوں کو ملنے ملک کے ہماری قوم کے ایک بچہ چاہے وہ جھگی میں رہ رہا ہے اور ایک بچہ چاہے وہ کہیں کسی محل میں رہ رہا ہے وہ ایک جیسے ہیں ان کو ایک جیسی تعلیم ملنی چاہیے چلو ایک جیسی تعلیم نہ ملے ان کے لیول پہ تو کم از کم ان کو تعلیم ملنی چاہیے بس اب آخر میں آپ ایک میسیج دیں پالیسی میکرز کو اور والدین کو اور بچوں کو بھی کس طرح سے اس کو ختم کیا دیکھیں اب بھی جو لیجسلیشن ہونے والی ہے جو ہو چکی ہے پالیسی پنجاب کی بھی برن رہی ہے چائل رائٹس پہ چائل لیبر پہ بن چکی ہے نیشنل کمیشن فر چائل رائٹ جو ہے نا وہ وجود میں آ چکا ہے چائل پروٹیکشن ویل فیر بیرو جو ہے نا وہ بڑے اچھے اور بہتر کام جو ہے نا وہ کر رہے ہیں ان اداروں کو مزید فعل کرنے کی ضرورت ہے لیجسلیشن کو آن گراؤنڈ جو ہے نا ایمپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے بچوں کے ایسے ادارے ان کا وجود میں آنا بہت ضروری ہے جن کے دروازے کو نوک کیا جا سکے اب ہر کام ہم پلیس کے پاس باگ کے چلے جاتے ہیں یا بیرو کے پاس باگ کے چلے جاتے ہیں تو یہ جیسے نیشنل کمیشن بنائے ایسے پروینشل کمیشن بننے چاہیے کہ بچوں کے کسی بھی ایشو کے لیے چائل رائٹس بننے چاہیے فورم تو تاکہ وہاں پہ بچوں کی دادرسی کی جائے اب بیرو کے پاس جائیں گے وہ کہے گے ہم یہ نہیں کرتے لیبر والوں کے پاس جائیں گے ہم تو لیبر ہی دیکھتے ہیں ہیمرائٹس والوں کے پاس جائیں گے ہم تو رائٹس کو کر رہے ہیں ایڈوکیشن والے کہتے ہیں ہم تو ایڈوکیشن صرف کریں گے پولیس والے کہیں گے جو قانون کہتا ہے وہ کریں گے اگر قانون میں اس کو پیچپ کرنے کی اجازت نہ دی جائے بھئی غریب آدمی ہے اس کے بچے کو مار دیا ہے اس کے بچے کے ساتھ جنسی زیادتی ہو گئی ہے ان کو کوئی دس بیس لاکھ روپے چھپ کر کے پیچھے سے دے گا اور بعض سر لوگ ان کو منع بھی لیتے ہیں وہ بیس پچیس لاکھ کہیں گے اچھا بچہ تو مر گیا چلو یہ پیسے تو ہم لیں تو اس قسم کی چیزوں کو ختم کرنے والا ہوگا اور جو اس معاملے میں کیا اس کو قصور وار قرار دیا جائے اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے اور اس سارے صورتحال سے چیلے بر بھی ختم ہوگی اور ملک کی صورتحال بھی بہتر ہوگی تو میرے خیال ہے کہ کہیں گے ہی ہوتا ہے کہ شاید پیسے گے دیا جاتے ورنہ موست بھی تو ایسا ہیں کہ بچوں پوچھتے بھی نہیں ہیں دیکھیں ہم صرف وہی بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ ہم صرف ان بچوں کی بات کر رہے ہیں جن کے کیس رپورٹ ہو جاتے ہیں یہ رپورٹنگ کیس جو ہے نا آٹے میں نمک کے برابر ہے نون رپورٹنگ کیس بہت زیادہ ہے جن کا پتہ ہی نہیں چلتا جن کو وہیں پہ گلی محلے میں گھر کے اندر جن کو دبا لیا جاتا ہے اور موسٹلی جو سیکشل ابیوز کے کیسیز ہوتے ہیں نا ہمارا چونکہ یہ سسٹم بھی ایسا ہے کہ ہم اس بچے کے ساتھ جو ہے نا اس کو فار ایور نتھی نہیں کرنا چاہتے ہیں ٹیبو نہیں بنانا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا جو کچھ ہوا ختم ہو جائے لوگ ایک جزا سے دوسری جگہ مائگریٹ کر کے چلے جاتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ لوگوں کو پتہ جال گیا ہم کہیں اور جگہ جا کے رہتے ہیں تاکہ ہمارے بچے کے بارے میں کسی کو اس کی سمکہ علم نہ ہو اور یہ فار ایور لوگوں کی باتیں اس کو نہ سننی پڑے تو اس لیے انسائٹس ہیں یہ سر آپ نے اتنا اپنا وقت بھی ہے ہمیں اور انتہائی معلوماتی باتیں کی ہم سے بہت شکریہ جی جی ناظرین میں امید کرتی ہوں آج کی ہماری اس پوڈکارٹ سے آپ نے بہت سی اہم باتیں سکھی ہوں گی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اردگرد موجود بچوں کو سپیشلی جو غریب بچے ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور کوشش کریں کہ ان کی مدد کریں ان کو سکول میں ڈالیں اور جیسے سر نے کہا کہ سٹوپ چائیڈ لیبر تو اس کے اوپر بھی غور کریں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ